بھارت میں مسلم کچھ فسادات پر دنیا میں بھی آوازیں بلند ہونے لگیں انڈونیشیا نے بھارتی سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاز ریکارڈ کر آیا جبکہ کینیڈین وزیراعظم نے بھی رکھنے اسیمبلی کو ہدایت کی کہ وہ دہلی فسادات کے خلاف بھارتی حکومت کے سامنے احتجاز ریکارڈ کرائیں انڈونیشیا نے بھارت کے شہر دلی میں ہونے والے فسادات پر جکارتہ میں تائینات بھارتی سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاز کیا اور مسلمانوں کی جان اور املاک پر حملوں کی تفصیلات طلب کی انڈونیشیا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امید ہے بھارتی حکومت فسادات پر جلد از جلد قابو پائے گی اور متاثرین کو مکمل انصاف فراہم کرتے ہوئے ان کی ہر قسم کی مدد بھی کریں انڈونیشیا کے وزیر بنائے مذہبی امور نے فسادات کو غیر انسانی اور مذہبی اقداد کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت مسلمانوں سمیت اپنے ملک کی تمام اقلیتوں کو تحفظ فراہم کریں اور انتہا پسندوں کو لگام ڈالیں فضل رازی نے مذہبی رہنماؤں کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ بھی دیا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر حملے کا بدلہ لینے کے لیے شر پسند اناثر ہمیں بھی نشانہ بنا سکتے ہیں کیونکہ انڈونیشیا میں ہندوں کی آبادی کا تناسب تیراسی فیصل ہے دوسری جانب کینیڈا کے وزیر آزم نے دلی میں جاری مسلم کشف فسادات کے خلاف احتجاج کرنے کا مطالبہ کر دیا جسن ٹرودو سے رکن پارلیمنٹ جگمیت سنگھ کی مراقات ہوئی نئی دلی میں ہونے والے فسادات میں معصوم جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کیا گیا جسن ٹرودو نے بھارت میں ذمہ داریاں انجام دینے والے کینیڈین صحافیوں کو بھی انتہا پسندوں کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں کی سخت الفاظ میں مضمت کی اس موقع پر جگمیت سنگھ کا کہنا تھا کہ اگر نفرت کو روکا نہ جائے تو یہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے بھارتی وزیر اعظم نرندر مودی اور حکمانہ جماعت بی جی پی نے پرتشدد جتھوں کو مسلمانوں کے خلاف آزاد چھوڑ رکھا ہے کینیڈا نے اپنے شہریوں کو بھارت جانے سے بھی روک دیا ہے